دوستو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی دن کی شروعات آپ کس چیز سے کرتے ہیں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو جواب ہوگا چا یا کافی خاص کر اگر کافی کی بات کریں تو لوگ اسے الگ الگ فارم میں پینا پسند کرتے ہیں اتنا ہی نہیں کافی کا استعمال تو کئی کھانے کی چیزوں میں کیا جاتا ہے تو ایسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کافی اتبادن کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ چھے دیشوں میں شامل ہیں اور کیا آپ نے کافی کی چسکی لیتے وقت سوچا ہے کیا آخر اس کی کھیتی کیسے کی جاتی ہوگی اسے فیکٹری میں کیسے مرائے جاتا ہوگا اگر اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہی ہے ویڈیو کے انتق کیونکہ ہم آپ کو انہی سوالوں کی چواب دیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو آپ میں سے کئی لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ کافی سبسے زیادہ بھارت کے دکشن راجیوں کے پہاڑی کشتروں میں اگائی جاتی ہیں تاز کر کافی کا زیادہ تردپادن کرناٹک کیرل اور تمیل نادو راجے میں کیا جاتا ہے اور اگر اس کی کھیتی کی بات کریں تو کافی کی کھیتی کے لیے ٹیمپیٹے کلائمیٹ سبسے سیوٹیبل ہوتا ہے دیز تھوپ میں کافی کی کھیتی کرنے پر کافی کی پروڈکشن اکوالیٹی دونوں پر ہی نکار آتماک پروہا پڑتا ہے کافی کی کھیتی کے لیے زیادہ بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اور سردی کا موسم اس کے کھیتی کے لیے نقصان دائک ہوتا ہے کافی کی کھیتی کے لیے زیادہ گرمی کا موسم بھی اپیوکت نہیں ہوتا کون جواب بات یہ ہے کہ اسے ان سب سے تر ایک ٹیمپیرٹے کلائمیٹ چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کافی کی کھیتی زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہی کی جاتی ہے تو کافی کی کھیتی کے لیے سب سے پہلے کھیتوں کو اچھی طرح سے جتائی کر کے مٹی سے پھربرا بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے سمتل یعنی ایون کرنے کے بعد کچھ دنوں تک ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے پھر چار سے بانچ میٹر کی دوری پر ایک لائن میں گڑڈوں کو تیار کر دیا جاتا ہے جب گڑڈے تیار ہو جاتے ہیں تو اس میں پریابت ماترہ میں اورگیریک اور کیمیکل فرٹیلائزرز کو مٹی میں ملا کر گڑڈے میں ڈال دیا جاتا ہے سبھی گڑڈوں کو بھرنے کے بعد اس کی سچائی کی جاتی ہے جس سے گڑڈوں کی مٹی ٹھیک تیرے سے سیٹل ہو جاتی ہے اس کے بعد گڑڈوں کو اپسے ڈھک دیا جاتا ہے اور گڑڈوں کو پودھوں کی روپائی سے ایک مہینے پہلے تیار کیا جاتا ہے کافی کے پودھے بیچ کے مدد سے تیار کیے جاتے ہیں بیچ سے پودھوں کو تیار ہونے میں کافی سمیں اور محنت لگتی ہے پودھوں کو کھیت میں لگانے میں سب سے اچھا ٹائم آٹم سیزن کے انت اور گرمیوں کے موسم کے شروع ہونے کا سمیں ہوتا ہے کافی کے پودھوں کیسے چاہیے پودھوں کو کھیت میں لگانے کے ترند بات کر دینی چاہیے گرمیوں کے موسم میں اس کے پودھوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے گرمیوں کے موسم میں اس کے بعد ایک ہفتے میں ایک بار پانی دینا چاہیے اس کے پودھوں پر معمولی سے کیٹ روک دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے بچاؤں کے لئے پودھوں پر نیم کے تیل یا نیم کے کارہے کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کافی کے بودھے پھول لگنے سے پانچ سے چھ مہینے کے بعد پیداوار دینے شروع کر دیتے ہیں اس کے فل شروعات میں ہرے دکھائی دیتے ہیں اور پھر یہ تھیرے تھیرے اپنا رنگ بدلتے ہیں اور پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد اس کا فل لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے دیش کے زیادہ تر جگہوں پر اس کے پھلوں کی تڑائی اکٹوبر سے چنوری کے مہینے میں کی جاتی ہے لیکن نیل گری کی پہاڑیوں میں اس کی تڑائی جون کے مہینوں کے آس پاس کی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی کی کھیتی کرنا آسان نہیں ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ کافی کی کھیتی بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اس کی ارہیوی کا پرجاتی کے پودھوں کا پرتی ہیکٹیر اتپادن ایک ہزار کلو کے آس پاس پایا جاتا ہے اور اگر روبستہ پرجاتی کے پودھوں کی بات کریں تو اس کا پرتی ہیکٹیر اتپادن 870 کلو کے آس پاس پایا جاتا ہے اور بازار میں اس کا بھاؤ کافی اچھا ملتا ہے جس سے اس کی کھیتی سے اچھی کاسی کمائی کی جا سکتی ہے ویسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں کئی پرکار کی کافی ہوگائی چاہتی ہے جو الگ الگ مٹی سے بنتی ہے کورگرابیکا چکمنگلور عراکو بیلی جیسے اور کئی قسموں کی کافی کو الگ الگ جگہوں پر اگایا جاتا ہے لیکن کینٹ پرکار کی کافی بھارت کی سب سے پرانی کافی مانی جاتی ہے اس کا زیادہ دردپادن بھارت کے دکشن میں موجود کیرلا میں کیا جاتا ہے دوستو یہ تو ہوئی کافی کی کھیتی کی بات آئیے اب جانتے ہیں کہ فیکٹری میں کافی بن کر کس طرح سے تیار کی جاتی ہے کافی بنانے کی شروعات کافی بین سے ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بینز کافی اور عربی کا نام کے پودھے میں بیر کے روپ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ان بیریز کو ٹوڑ کر ایک بھاری میں بھر دیا جاتا ہے اور پھر بڑے بڑے ٹرکس میں انہیں فیکٹری تک پہنچایا جاتا ہے یہاں اسے ایک دم ہی اچھے سے دھویا جاتا ہے تاکہ اس میں لگی گندگی اور دھولت ساف ہو جائے اب ان بوریز کو پلپنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ مشین بیریز کے اندر کی گھٹلی کو الگ کر دیتی ہے اور یہی گھٹلی کافی بینز ہوتی ہے اب آٹومیٹڈ مشینز ان بینز کو بھی اچھے طریقے سے دھو کر ساف کرتی ہے ساتھ یہ مشینز بینز کی سلپری کور کے اندر موجود بینز سے الگ کر دیتی ہے اب مشینز سے نکلے ان بینز کو سمنٹ کے فلور پر تین سے چار دنوں تک سکھایا جاتا ہے اس سے ہوتا یہ کہ کافی بینز کے اندر کی نمی سورج کی گرمی سے سوک جاتی ہے اس کے بعد ان سوکے ہوئے بینز کو ملنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے یہ مشینز بھی اوپر کے چھلکے کو اندر کے بینز سے الگ کر دیتی ہے اب یہ بینز ایک دم ہی تیار ہو چکے ہیں لیکن ان میں کافی کا فلیور ڈالنا بھی باقی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ان بینز کو ایک روستنگ مشین میں بھیجا جاتا ہے یہاں ان بینز کو 356 ڈگری فیرانائٹ کی ٹیمپریچر میں روست کیا جاتا ہے روستنگ کا سٹیپ پورے پروسس میں سب سے زیادہ ایمپورڈنٹ مانا جاتا ہے کیونکہ کافی بینز کے زیادہ روست ہونے سے کافی کا پورا سواب بگڑ سکتا ہے ایسا نہ ہو اس لئے مینوالی ان بینز کو روستنگ کے سمیں تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ اس طرح چیک کیا جاتا ہے روستنگ کے پروسس سے بینز کا کلر بلاک ہو جاتا ہے اور بینز کے روست ہونے کے بعد آٹومیٹڈ مشینز کی مدد سے ان پر پانی سپری کیا جاتا ہے اس سے بینز تھنڈے ہو جاتے ہیں اب ان کافی بینز کو گرائنڈر میں ڈالا جاتا ہے جہاں یہ پوری طرح سے گرائنڈ ہو کر پاوڈر فارم کی ہو جاتے ہیں اب کافی بن کر پوری طرح سے تیار ہے اب یہاں سے شروع ہوتا ہے پیکیجنگ کا کام اور پیکیجنگ کے لئے آٹومیٹنگ مشین اس کافی پاوڈر کو الگ الگ ڈبوں اور پیکٹس میں پیک کر دیتی ہے جس کے بعد اب یہ کافی مارکٹ میں جانے کے لئے تیار ہے آخر میں ان کافی پیکٹس کو لوڈ کر مارکٹ میں بھیجا جاتا ہے ویسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی بھارت میں کئی جگہوں پر ایک اور نام سے جانی جاتی ہے اگر آپ وہ جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ جانکاری ضرور ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل The Mystical Inn کو سبسکرائب کر نوٹیفکیشن بٹن آن کر لیجے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کالت فٹا سکیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم جلدی حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے ویڈیو تک take care and be happy